اسلام علیکم پروگرام صحافی میں مطیولہ جان آج کی بڑی خبر سابق وزیر آزم عمران خان کو سائفر کیس میں بری کر دیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا ایک مقدمہ تھا جس کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون نے قومی سلامتی کو درپیش خطرات پر مشتمل ایک بیانیاں بنایا تھا اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما بیرستر اکیل مالک بیرستر تھا بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا سانیہ ہے مسلم لیگ نون اور حکمران اتحاد کے بیانیے کے لیے کہ سائفر کیس جیسا حساس مقدمہ بھی حکومت نے ہار دیا ہے اس کے ذمہ داری کون لے گا وزیر قانون لیں گے آپ لیں گے وزیراعظم لیں گے کون لے گا اور کیا یہ ناکامی تھی یا پھر واقعی یہ مقدمہ ہی غلط تھا جھوٹ تھا جس کی وجہ سے آج حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مطیس صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے اس کو چھٹلایا نہیں جا سکتا آبیسلی قومی سلامتی کو دعو پہ لگایا گیا اور اس کے ساتھ کھیلا گیا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپریل دوزار بائیس کے جلسے میں سائفر کو لہرائیا گیا اور ملکی اور قومی سلامتی کو جو خطرہ تھا وہ سب پوری قوم نے بھی دیکھا اور سب پوری قوم کی سامنے بھی وہ نظر آیا لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ٹرائل کی تو ٹرائل کبھی تھوڑا سا ایک پہلو آپ کو بتا دوں کہ جیل ٹرائل جب چل رہا تھا اور وہاں پہ پھر اعتراضات اٹھے اور پھر ایک سپیشل کوٹ تشکیل دیا گیا اور اس سپیشل کوٹ نے جو ہے پروسیڈنگز کی گئی یہ بات بھی میرے لیے بڑی الامنگ تھی کہ ان جت صاحب نے بھی شاید ان کیمرہ نہیں دیکھا جو سائفر تھا کیونکہ سائفر نہ وہاں پہ جت صاحب نے دیکھا فیصلہ کرتے وقت اور نہ ہی پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کو انہوں نے بتایا آج ایون الارمنگ بات یہ تھی کہ وہ وقلہ جو بانی پی ٹی آئی کو رپیزنٹ کر رہے تھے اور شاہ محمود پریشی صاحب کو رپیزنٹ کر رہے تھے ان سے بھی سوال ہوا کہ آپ نے سائفر دیکھا تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا تو یہ رپیزنٹیشن اسی طرح ہی تھی لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کنسرن تھا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کنسرن پریسسٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر کوئی سیاسی جماعت اگر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نیشنل سیکیورٹی کو استعمال کرتے ہوئے اگر اپنا بیانیاں بناتی ہے تو یہ وڑی الارمنگ سیچویشن ہے مگر بیرسل صاحب اب یہ بات تو پرانی ہوگی نا آپ تو ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ مقدمہ غلط تھا اور عمران خان بری ہو گئے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری لے گا حکومت میں یا نہیں یہ ہائی کورٹ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ مقدمہ غلط تھا یہ فور کلیریفکیشن پرپوسز یہ بھی میں بتا دوں اس میں ٹیکنیکل بنیادوں کی اوپر اگر پروسیکیوشن اپنا کیس بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاوٹ پروف نہیں کر سکی جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل بنیاد کو آپ نلائقی کہہ سکتے ہیں حکومت کی نہیں حکومت کی نہیں پروسیکیوشن کی اچھا یہ پروسیکیوشن کیا ہوتی ہے اور حکومت کیا ہوتی ہے پروسیکیوشن ہوتی ہے اور پروسیکیوشن نے تو کیا پروسیکیوشن کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے اتنا بڑا مقدمہ ہار دیا نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ مقدمہ ہارا کیا ہے اوویسلی جب ایک تفصیلی فیصلہ آئے گا دیکھا جائے گا اس میں کہ کون سے میریٹس اور ڈی میریٹس پر ڈسکشن ہوئی ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر اگر ہوا ہے تو یہ کون سی ٹیکنیکل بنیادے تھی اور اس تمام تک چیزوں کو جب فیصلہ ڈیٹیل آئے گا تو تب دیکھا جائے گا کہ پروسیکیوشن اپیل میں جائے گی کہ نہیں جائے گی کیونکہ فیل وقت تو ایک چیز تو واضح ہے کہ سائیفر اگزیسٹ کرتا ہے اور سائیفر کے ساتھ جو ہے سیاست والا معاملہ کیا گیا ہے اس سے تو کوئی ڈینائیبیلٹی نہیں ہے یہ بھی بات آپ کو پتا ہے کہ آن ریکارڈ ہے کہ اپنے ان کے پرنسپل سیکیٹری جو ہیں آزم خان صاحب تابق وزیر آزم صاحب کے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سائیفر جو ہے وہ گم ہوا ہے میں نے ان کو دیا اور اس کے بعد سائیفر جو ہے واپس دفتر خاص بیرسٹر صاحب یہ تو سارے فیکٹس کی بات تھا مجھے یہ بتائیں وزیر آزم شہباز شیف نے عدلیہ کی کالی بیڑوں کا تو ذکر کر دیا تو کیا یہ عدلیہ کی کالی بیڑوں کا کمال تھا یا پروسیکیوشن کی کالی بیڑوں کا کمال تھا کہ یہ مقدمہ آپ نے ہار دیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن کی شارٹ کمنگز دیفنیٹلی تھیں اور ہیں اس سے ڈینائیبیلٹی نہیں ہو سکتی کہ پروسیکیوشن کو ہی کیس پروف کرنا پڑتا ہے بیونڈ ریزنیب شیڈ آف ڈاوٹ اور اس میں جو واضح بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بینیفٹ آف ڈاوٹ ہوتا ہے بینیفٹ آف ڈاوٹ وہ ہمیشہ جو ہے ایکیوز کو ہی جاتا ہے ٹھیک برسرکیل صاحب ہمارے ساتھ ہی نے ہمیں حسنات مالک اور ساکر بشیر نے بھی سٹوڈیو میں جائن کیا ہے ساکر بشیر صاحب کیا کہیں گے آپ یہ ویسے آپ کے خیال میں یہ کیا نلائکی تھی یا کوتا ہی تھی یا پھر جیسے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے امیان خان صاحب کی حمایت میں فیصلے آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی جو پراسیکیوشن ہے اور وہ گورنمنٹ سے ہی لنک کریں گے آپ پراسیکیوشن کو باہر سے تو نہیں ہے تو انہوں نے کیس بنایا کیسے تھا اگر ٹرائل کورٹ کی میں بات کروں تو ٹرائل کورٹ پہ ون سائیڈ کیس تھا وہ اس طرح کے کچھ چند جو گواہ تھے ان پہ جرہ کی تھی ان کے وقلہ نے باقی اس طرف بھی سرکار تھی اور دوسری طرف بھی سرکار تھی مطلب سٹیٹ کونسل تھے نا ایڈوکیٹ جنرل آفیس کے وہ سٹیٹ کونسل تھے جو ادھر بنا دیئے اور ادھر بھی بنا دیئے پھر دونوں طرف سے سرکار تھی اس کے باوجود کیس نہیں بنا یہ میرا خیال میں ایک اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ بلکل ون سائیڈ آپ کو ٹریفک ملی اور آپ پرسیکوشن کہنے پہ مجبور ہوگے کہ نہیں یہ ریمانڈ بیک کر دیں اچھا پرسیکوشن کی جو آئی کورٹ کے سامنے تضاد آ گیا پہلے آمید علی شاہ صاحب نے کہا نہیں میں ڈیفینڈ کروں گا اس سارے ٹرائل کو ابھی آخر میں آکے ظلفکار عباس نکوی صاحب نے کہا نہیں وہ آپ اگر سمجھ دیں تو ٹرائل بیک اس کو ریمانڈ بیک کر دیں ریمانڈ بیک کر دیں تو یہ اور ایران کور بات تھی کہ اتنا ون سائیڈ ٹریفک آپ کو ملی اس کے باوجود آپ کیس نہیں بنا سکتے عحمت علی جان صاحب سب سے سیدھی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے جب بیل ریجیکٹ ہوئی تھی جس سے عامر فاروق صاحب نے ریجیکٹ کی اور اتنا کچھ لکھ دیا تھا تو صداد تارک صاحب سپریم فورٹ جس سے عامر فاروق نے کیا لکھ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پرامر فشائی کیس بن رہا ہے میٹیل موجود ہے اور دس سال قبل کے بن رہا ہے اس طرح تو جس سے صداد تارک صاحب نے کہا کہ صرف رس ہی رہ گئی ہے بندہ سے لڑکانا ہے اتنا ہو گیا تھا صداد تارک صاحب کی اپینین تھی جس میں بیل ایکسپٹ ہوئی ان کی عمران خان اور شاہ محمود کی تو حالات کیوں حالات سے ہماری عدالت نے صدی بات ہے آٹھ فروری کا الیکشن اور پھر چھے ججز کا خط اس کے بعد حالات تبدیل ہوئی ہیں حالات بہتر ہوئے یا تبدیل ہوئے یعنی بہتر ہوئے جب جس میں نواز شریف صاحب کو سزائے ہوئی پنامہ میں جب حالات سازگار ہوئی ہے تو وہی ججز جو ہیں انہوں نے اچھا آپ کیا سازگار حالات سے کہنا حالات سازگار نہیں ہیں لیکن حالات آٹھ فروری کا ریزارٹ میں سمجھتا ہوں اس نے امپیکٹ ڈالا ہے عدلیہ پہ ججز پہ اور اس کے بعد یہ چھے ججز کا خط ہے اس کے بعد اب جو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہی ججز ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ پرامہ فشائی کیس بنتا ہے بیل اگر دو سال کے اوفینس والا کیس بنتا تو میبھی عمر فاروق صاحب بھی بنا کیا وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پرامہ فشائی کیس بنتا ہے اور بیل نہیں دیتے اور اب وہ کھٹل دے رہے ہیں کیوں کیا بیچ میں کیا ہوا برستر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کب پتا چلا آپ کی حکومت کہ جو کیس چل رہا ہے سائفر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں جو سائفر کی اصل کوپی ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پہ ہی نہیں ہے یہ کب پتا چلا آپ کو یہ آج فیصلے کے بعد پتا چلا ہے یا پہلے سے پتا تھا محمدی صاحب سائفر کا فیصلہ جنوری دوہزار چوبیس میں ہوا تھا جب ایک انٹرم گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا اور اس کے بعد انہیں فروری میں اپیر دائر کی حکومت سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی اور حکومت کا چانس ہمارا جو کلیر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سائفر کے اوپر سیاست کی گئی اور سائفر کے اوپر جو ہے نہیں سائفر کے اوپر آج کے آئی کوڈ کے فیصلے کے بعد تو لگتا ہے کہ سائفر کے اوپر آپ لوگوں نے سیاست کی ہے نہیں ہم نے نہیں کی جس سیاسی جماعت نے کی ہے وہ آپ کو واضح طور پر ان کی ویڈیوز ملیں گی آوڈیوز ملیں گی ان کی آوڈیوز مقھیلے بھی واضح طور پر یہ کہا گیا کہ اس سے کھیلنا ہے اور ہم نے ایک نہیں لیکن آپ دیکھیں عدالت نے کہہ دیا یہ ملزم بری کیے جاتے ہیں فیصلہ کل ادم کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ لوگ شہست کرتے ہیں سائیفر کے اوپر